السلام علیکم دس ایس محید پیرزارہ میں اب ایک ایسے فرنڈ کے اپارٹمنٹ میں ہوں جن کا اڑنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا سب جو ہے وہ کتابیں ہی ہیں اس اپارٹمنٹ میں اتنی کتابیں ہیں اتنی کتابیں ہیں کہ جتنا جھوٹ بولنے اتنا کم ہے تمام علماریاں بھری پڑی ہیں تمام کونے بھرے پڑے ہیں اپارٹمنٹ کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک کتابوں سے ٹھوکر کھائے بغیر جانا جو ہے وہ ممکن نہیں میں کبھی کوشش کروں گا میں پرسویٹ کرنا چاہتا ہوں اس فرنڈ کو کہ اس اپارٹمنٹ کی کیفیت کے حوالے سے ان کی کتابوں کے انٹرسٹ کے حوالے سے بھی کبھی ایک ویڈیو ڈسکشن ان سے کی جائے ابھی تک میں ان کو پرسویٹ نہیں کر سکا اب آتے ہیں اس وقت اس مومنٹ کی ورف میرے پاس بہت سی ڈیویلپنٹس ہیں بہت سا میرے پاس کورمنٹس اور انیلیسس ہیں ان ڈیویلپنٹس کے حوالے سے جو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا ان ڈیویلپنٹس کا تعلق جو ہے وہ بہاول لگر کے واقعے کی بہت سی تفصیلات ہم سے بہت بہتر ہمارے سامنے آ چکی ہیں بہت بگر پکچر کیا ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا خاص کر کے افواج پاکستان کے اندر پنجاب پولیس اور یہ جو جھگڑا ہوا اس حوالے سے اندر کس قسم کے متعزاد قسم کے ریاکشن جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں اور اس حوالے سے کچھ سینئر ریٹائر آفیسز جن کا تعلق آگے انٹچ ہیں خود حاضر سرویس سینئر آفیسز کے ساتھ ان سے بھی بات کرنے کا موقع ملا تو اندر کیا سوچ ہے اس حوالے سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی اب یہ بات واضح ہو چکی ہے اس حوالے سے مجھے آپ سب سے اپولوجائز کرنا ہے بکوز میں نے بھی یہ کہا تھا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو نماز اید انہوں نے پڑھی لیکن وہ نماز اید انہوں کو نہیں پڑھنے دی گئے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے یہ ڈس انفرمیشن کیا تھی کیوں تھی کیوں ایسے کیا گیا ہے یہ بھی میں اس کے حوالے سے کارمنٹ کر سکتا ہوں ایران اچھا پھر یہ ہے کہ جسٹس اتر من اللہ نے جو اضافی نوٹ لکھا ہے اس کی کیا اہمیت ہے وہ کیا انہوں نے سوال وہاں پہ بہت امپورٹن جو ہیں وہ اٹھا دی ہیں یہ پوائنٹس میرے پاس بہت سے ہیں اس حوالے سے ایران اسرائیل میں جس قسم کی ٹینشنز ہیں ایران نے ابھی تک جوابی حملہ کیا تو نہیں اسرائیل میں کس قسم کی کیفیت ہے امریکہ اس حوالے سے کیا کر رہا ہے عرب ممالک اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں چین کو اس میں کیسے انولف کر لیا گیا ہے یہ بھی ایک ایشو ہے اور پھر یہ کہ جو گرینڈ الائنس ہے جس کی میٹنگ ہو چکی ہے اور کل پہلا جلسہ ہوگا تحریک انصاف پانچ بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان جو گرینڈ الائنس ہے اس کا پہلا جلسہ بلوچستان میں پشین میں ہوگا اس کی کیا اہمیت بنتی ہے میں اسے کیسے دیکھتا ہوں اور پھر کیسے چودری نظام دین کے سسٹم نے سوشل میڈیا کو ریسپونسبل میڈیا میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی سمارٹ سوفیسٹیکیٹڈ سٹریٹیجی جو ہے وہ بنا لی ہے اور میں بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سٹریٹیجی جو ہے یہ بڑی حد تک کامیاب ہو رہی ہے آپ سب کو بے وقوف بنانے میں چودری نظام دین کی جو ٹیمز ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں وہ بڑے کامیاب ہو رہے ہیں میں کچھ آپ سے تفصیلات اس کی شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے ریکویسٹ مجھے آپ سے یہ کرنی ہے کہ اس ویڈیو کو اور ہر ویڈیو جو میں کرتا ہوں اس کو آخر تک دیکھنے کی کوشش کریں چاہے آپ کو تھوڑا سبر کرنا پڑے کچھ اس کو فاسٹ پر آورڈ کر لیں اس کو دیکھ رہے اور کیوں ایسا میں کہہ رہا ہوں میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سمارٹ سٹریٹیجی ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جیسے ہی یہ اس قسم کی ایک ویڈیو بیچاری اپلوڈ ہوتی ہے تو پہلے ایک دو گھنٹوں کے اندر پہلے گھنٹے میں ہی بے تہاشا ایسی ٹرافک جس کو آپ ان ویڈیو ٹرافک کہہ لیں کچھ کہہ لیں تیس سیکنڈ سے کم کی ایک ٹرافک جو ہے وہ جنریٹ کی جاتی ہے یہ تیس سیکنڈ سے کم ٹائم کے لیے یہ ٹرافک آتی ہے اور اس کے بعد ڈروپ کر جاتی ہے جسے یوٹیوب کا گوگل کا جو یوٹیوب کا اپنا الگوریتم ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے الگوریتم کو یہ میسج یہاں سے جاتا ہے کہ لوگ آئے ویورز آئے انہوں نے یہ کانٹنٹ دیکھا کانٹنٹ ان کو بڑا ڈس انٹرسٹنگ لگا ان کو بورنگ لگا کانٹنٹ وہ چھوڑ کے چلے گئے جس سے یوٹیوب کی ریکمینڈیشن الگوریتم ڈسٹرپ ہوتی ہے یوٹیوب ویڈیو کو ریکمینڈ نہیں کرتا اس کے امپریشنز کم جنریٹ ہوتے ہیں کھا کلک تھو ریٹ کتنا ہی ہائے کیوں نہ ہو سکسٹین سیونٹین ایٹین پرسن کلک تھو ریٹ بھی چلتا رہے لیکن جب امپریشن ہی جنریٹ نہیں ہوتے جب ویزیبلیٹی ہی نہیں ہوتی تو ظاہر ویڈیو جو ہے وہ بہت دور تک نہیں پہنچتی اس کی ریچ جو ہے وہ لیمیٹڈ ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو گزشتہ چند دنوں کی اس چینل کی اوپر جو ویڈیوز ہیں اس کے آپ اعداد و شمار جو ہیں فگرز آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں اب یہ مجھے کیسے پتا چلا یہ ظاہر ہے مجھے ویسے ہی نہیں پتا چلا وہی نہیں مجھے آئی میں نے اس کے حوالے سے تھوڑی سی ریسرچ کی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی کچھ پرانے دوستوں کے ذریعے ایک دوست سے دوسرے دوست تک میں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ سٹریٹیجی ہے کیا اور جو سٹریٹیجی ہے اس کے تین چار بڑے انٹرسنگ کمپوننٹ ہیں میں لوگوں کے نام تو وہ آپ کے سامنے نہیں لے سکتا جو اس سٹریٹیجی کے اندر شامل ہو چکے ہوئے ہیں بڑی بڑی شخصیات ہیں سوشل میڈیا کے اندر لیکن یہ ہے کہ میں سٹریٹیجی کی خد و خال آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں فیچرز میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو سٹریٹیجی جو ہے وہ سمجھ آ دے گی سٹریٹیجی یہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کے اندر ذمہ دار قسم کی ریسپونسبل ایسی ریسپونسبل ذمہ دار آوازیں پیدا کرنی ہے جو ریاستی اداروں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اور ملک کے ساتھ جو ہیں وفادار ہوں اور اپنی اس میں ایک ریسپونسبل قسم کا نیریٹیف شیپ کریں ایک ایسا ریسپونسبل نیریٹیف جس کو انکراج کیا جائے گا جس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اور جو میری طرح کا غیر ذمہ دارانہ انیکسیپٹیبل نیریٹیف ہے جو لوگ نشان پہنچا رہے ہیں اس وقت انہیں آپ سپریس کرتے چلے جائیں گے اور آپ آہستہ آہستہ لوگوں کو آپ سب کو پیغام کی دیا جائے گا کہ اس قسم کا جو نیریٹیف ہے اب اس میں لوگ انٹرسٹڈ نہیں رہے ہیں اب لوگ اس دوسری قسم کے ریسپونسبل نیریٹیف کے اندر آگئے ہیں تو جو ریسپونسبل نیریٹیف ہے اس کے تین چار موٹے موٹے پوائنٹس کیا ہیں ریسپونسبل نیریٹیف کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کے اوپر کھل کے کوئی حملہ نہیں کرنا عمران خان کو آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا نیمے نیمے آگے پچھے سائٹ پہ ہو کے آپ نے تحریک انصاف کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے آپ نے تحریک انصاف کے مختلف لیڈرز کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے آپ نے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں آپ نے بتانا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کتنا انتشار ہے کتنی کنفیوزن ہے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے تحریک انصاف کے لوگ لائل نہیں ہیں اور ایک دھڑے کو دوسرے دھڑے کی خلاف آپ نے سپورٹ کرنا ہے یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کا لیکن آپ عمران خان پہ ہلکی پھلکی تنقید بھی نہیں کرنی ہے عمران خان کو آپ نے کہہ رہا ہے کہ عمران خان تو بلکل ٹھیک ہے لیکن عمران خان کے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی کنفیوزن کا شکار ہے انتشار ہے بغیرہ بغیرہ ٹارگٹ کرنا ہے مریم کو خاص کر کے اور پی ایم ایلن کو آپ نے بہت زیادہ ٹارگٹ کرنا ہے آپ نے اچھا اور آپ نے ایک پی ٹی آئی کے دھڑے کو دوسرے دھڑے کے خلاف جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے آپ نے ڈائیورجن پیدا کرنی ہے ریل ایشو سے اور اس سٹیٹیجی کے اندر یہ انڈیسٹینڈبل ہے کہ یہ جو کریڈبل وائسز ہیں کہ جو ذمہ دار وائسز ہیں یہ گاہے بگاہے چوہدری نظام دین کو اس کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کریں گے اس پہ ہلکی پھلکی تنقید بھی کریں گے اگر باقی سارا جگہ پہ زیادہ تنقید ہو رہی ہوگی ہماری طرح کے لوگوں کی طرح سے تو یہ لوگ بھی اپنی آوازیں جو ہیں وہ زیادہ ریز کر دیں گے لیکن اوورال یہ چوہدری نظام دین کی سٹریٹیجی ہے کیونکہ یہ انڈرسٹینڈبل ہے کہ اس وقت ماحول اس قسم کا ہے ان مختلف آوازوں کا آپ ایک انیلیسس کر سکتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا کہانی اچھا اب اسی ساری کی ساری سٹریٹیجی کو تھوڑا سا ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ بہاول نگر کے واقعے کے اوپر کس طرح سے ایک نیریٹیف کو شیپ کیا گیا اس نیریٹیف میں یہ بات کلیر ہو چکی ہے کہ ہائیس پوسیبل لیول کے اوپر یعنی کور کمانڈر صاحب جو ہیں ان سے بھی بہت اوپر سے جو پرمیشن جو لیگے تھی مطلب اوپر سے اقامات تھے کہ سب کچھ کرنا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اوپر ٹاپ کے اوپر جو شخصیت ہیں ان کی سٹیٹر مائنڈ کس قسم کی ہے ان کی ذہنیت کس قسم کی ہے یہاں پر گول یہ تھا کہ آپ نے جو جونئر کمیشنڈ آفیسر ہیں نون کمیشنڈ آفیسر ہیں اور جو فوج کے سپاہی ہے اسے آپ نے خوش کرنا ہے اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم بڑے محفوظ ہو تم بہت امپورٹنٹ ہو تمہاری برتری ہے تمہاری خاطر جو ٹاپ کے لوگ ہیں جرنیل صاحبان ہیں وہ کچھ بھی گر گزرتے ہیں اور اسی لیے ویڈیوز جو ہیں ان کو جان بوچ کر فوری طور پر جو ویڈیوز ہیں جس کے اندر ان کو ریلیس کیا گیا ان کو پھیلایا گیا اور ان ویڈیوز کے ذریعے دکھایا گیا کہ کس طرح سے پولیس کے اب دیکھیں وہ بڑی کیرفولی ٹائٹریٹیٹڈ بڑی کیرفولی ایڈیٹڈ کیرفولی مینج ویڈیوز ہیں جس میں دکھایا گیا کہ پولیس والے کس طرح سے ڈرے ہوئے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں دھوڑتے چلے جا رہے ہیں ہاتھوں میں بندوقیں بھی اٹھائی ہیں دھوڑتے چلے جا رہے ہیں مافیا مانگ رہے ہیں رو رہے ہیں ان کی آہیں ان کی جو سسکیاں ہیں ان کی جو کرائز ہیں ان کے جو رونے کی آواز ہے وہ دکھائی گئی ان کے خوف کو دکھایا گیا اور ان کو دکھایا گیا کہ پولیس والے جو ہیں وہ کتنے بزدل ہیں اور کس طرح سے فوج کے افسروں نے اور جوانوں نے ان کی ٹھکائی کی ہے اور فوج کے افسروں کی جو آواز اس میں آ رہی ہے جونئر افسر کی وہ کتنی کام اور کتنی کمپوزڈ وائسز ہیں جو پولیس والوں کے ساتھ باگ کرنی ہیں تو یہ پوری ایک سٹریٹیجی تھی جس کو دکھایا گیا اور اس پہ جو ٹو پرانگڈ سٹریٹیجی ہے ڈبل سٹریٹیجی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے تو آپ نے یہ بتا دیا کہ ہم نے سب کچھ کیا ہم نے ٹھوکا ہم نے مارا دوسری طرح سے آپ نے پولیس کو یہ مجبور کیا کہ وہ ڈینائے کریں اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ سب کی سب ویڈیوز جو ہیں جو سوشل میڈیا پہ پھیلائی گئی ہیں یہ ایک فیک پروپیگنڈا ہو رہا ہے ریاست کے اداروں کے خلاف یعنی وہ سوشل میڈیا جس میں ریسپونسبل وائسز پیدا کرنی ہے وہی سوشل میڈیا جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ سوشل میڈیا ڈیسنفرمیشن کر رہا ہے اسی سوشل میڈیا کو خود اپنی پوری ڈیسنفرمیشن کے لیے یہاں پر استعمال کیا گیا اچھا اب آئیں اس کے اندر کے فوج کے اندر اس کا ریاکشن اور ریدہ مل وہ کس قسم کا ہے گول یہاں پر اگر یہ تھا کہ جسیو کو نون کمیشنڈ آفیسر انسیو کور سپاہی کو خوش کرنا ہے تو مجھے پتا یہ چلا ہے کہ جونئر افسران جو ہیں جو سیکنڈ لیٹاننٹ ہیں لیٹاننٹ ہیں کیپٹن شپٹن ہیں میجر تک وہ بھی بڑے خوش ہیں کیونکہ ان کی بھی ظاہر اسی قسم کی تینکنگ ہے تاہم جو سینئر ترین افسران ہیں چونکہ سینئر جو فوج کے افسران ہیں ان کے آگے جو ریٹائیٹ سینئر ترین افسران ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک سوشل لنک ہوتا ہے وہ اپنی فیلنگز اپنی جو اپریہنشنز ہیں ان سے شیئر کرتے رہتے ہیں تو وہاں پر ایک پکچر یہ ہے جو سینئر ترین افسران ہے فوج کے وہ اس صورتحال سے خاصے ناخوش ہیں پریشان ہیں نالا ہیں ان کو بڑی انگزائیٹی اور اپریہنشن ہے ان کو انگزائیٹی یہ ہے کہ یہ پوری ڈیریکشن جو ہے افواج پاکستان کے درمیان اور لوگوں کے درمیان یہ کیا روخ اختیار کر رہی ہے اور یہ کہ پولیس جس کے اوپر سارا داروں میں دار ہے جیسا میں نے اپنے پشتے دونوں ویلوگز میں نے یہی کہا کہ سارا کا سارا نظام تو پولیس کے اوپر ہی کھڑا ہے جو کچھ آپ نے مار پٹھائی کروائی دہشت مچائی ہوئی ہے لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے وہ تو اتنا بڑا میکنزم تو پولیس ہی کا ہے یہ جو ساڑھے پانچ لاکھ کے قریب یہ پانچ لاکھ کے قریب پنجاب کی پولیس ہے اسی کو تو آپ استعمال کر رہے ہیں تو سینئر افسران میں اس کی حوالے سے خاصی پریشانی پائی جاتی ہے اور کنفیوشن پائی جاتی ہے کنفیوشن کے پائی جاتی ہے کہ وہ یہ حیران ہو کے سوچ رہے ہیں کہ جو موجودہ چیف ہیں ان کی سٹیٹر مائنڈ ہے کیا اور کیا ایک شخص کی جو اپنی پولیٹیکل ریکوائرمنٹس ہیں اس کی خاطر پورے ادارے کا جو ایک پریسٹیج ہے اس کی جو کنونشنز ہیں اس کی جو ٹریڈیشنز ہیں اس کی جو ایک سینسر ڈیریکشن ہے اسے قربان کر دیا جائے گا تو یہ اب تک کی اس کی کیفیت ہے باقی سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت کومنٹ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اب آپ جو ہاں مجھے اپولوجائز کرنا ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا اپنے وی لوگ میں کہ عمران خان اور شاہ محمود قرشی نے نماز عید پڑھی اور اچھا اب یہ جو ہے حالانکہ جب میں نے یہ کہا تھا تو اس وقت بھی میرے سامنے یہ کومنٹ آ چکا تھا کہ شاہ محمود قرشی اور عمران خان کو نماز عید نہیں پڑھنے دی جائے گی یہ کومنٹ میں سوشل میڈیا پر سن چکا تھا یہ اور بات ہے کہ میں اپنے ذہن سے میرا ذہن یہ قبول کرنے کو تیاری نہیں تھا کہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان کے اندر جہاں نماز عید جو ہے وہ عمران خان اور شاہ محمود قرشی کا مذہبی فریضہ بھی ہے ان کی ایک سوشل اور کلچرل ریکوائرمنٹ بھی ہے جو ان کے انسانی حقوق سے بھی جس کا تعلق ہے اور جیل کے اندر وہ ہیں تو انہیں ان کا یہ حق جو ہے وہ ڈنائے کر دیا جائے گا جو کہ تمام قیدیوں کا حق ہے تو میرے ذہن یہ ماننے کو تیار نہیں تھا اچھا پھر اس کے ساتھ ہی اخبارات کے اندر بھی یہ بات چھپ گئی جب میں نے یہ کومنٹ کیا تو اس وقت کم از کم ایکسپریس ٹریگیون کی بہت ڈیٹیل سٹوری میں نے پڑھی جس میں یہ تھا کہ عمران خان اور شاہ محمود قرشی دونوں نے قیدیوں کے ساتھ اور جیل کے حکام کے ساتھ انہوں نے افسروں کے ساتھ انہوں نے یہ وہی سٹوری ہے انہوں نے نماز پڑھی یہ وہی سٹوری ہے جس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ فارمر خاتون اول جو ہیں بوشرہ بی بی جو ہیں انہیں اریالہ جیل پہنچا دیا گیا ہے بنی گالہ سے وہاں ان کی عمران خان سے جو ملاقات جو ہے ہونے والی ہے بعد میں تمام اخبارات میں یہ بھی خبر چھپی کہ ان کے ملاقات ہو گئی ہے میں کم از کم آدھے درجہ اخبار میں پڑھ چکا ہوں جس میں یہ ہے کہ ملاقات ہو گئی ہے انڈر دی سرکم سینسز جب انگریزی کا اتنا بڑا اخبار ایکسپریس ٹریگیون جو ہے پوری ہیڈ لائن کے ساتھ یہ خبر دے اس میں تفصیلات بھی دے اس میں یہ بھی لکھا ہو کہ شاہ محمد قریشی اور عمران خان ایک دوسر سے بغلگیر ہوئے انہوں نے قیدیوں کے ساتھ بھی ہاتھ میں رائے تہاں وہاں پہ سیکیورٹی بہت زیادہ تھی جیل کے حقام وہاں پہ موجود تھے تو آپ کس چیز پہ یقین کریں اور کس چیز پہ یقین نہ کریں اچھا اس کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ مہربانو جو ہیں جو شاہ محمد قریشی کی صاحب زادی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ملاقات نہیں ہونے دی گئی اس وقت بھی میں کنفیوز تھا کہ یہ اس سے پہلے کی ہے اس کے بعد کی ہے بہرحال میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا انڈسٹینڈبل ہے کہ وہ سچ بول رہی ہے اور اس کے بعد اب تحریکے اب سے صرف تین چار گھنٹے پہلے تحریک انصاف کا جو پی ٹی آئی آفیشل یوٹیوب شینل ہے اس کا جو ایک نیوز بولٹن ہے اس میں روح فسن صاحب کو اور عمر یوب کو کوٹ کرتے ہوئے کہا گیا اور مضمت کی گئی کہ عمران خان اور شاہ محمود کوئیشل کو نماز عید وہ نہیں پڑھنے دی گئی اس کا کیا مطلب ہے اس کا صرف اور صرف ایک مطلب ہے کہ یہ جو ظالم ترین شخص ہے پاکستان کا جو ڈکٹیٹر ہے اس وقت وہ کتنا بزدل بھی ہے وہ جو کہتے ہیں نا جو لیٹریٹر میں کہتے ہیں سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے بہت زیادہ یہ چیز اکتہ آپ نے سنی ہوگی یہاں بھی بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو ظالم ترین شخص ہے جو ڈکٹیٹر ہے پاکستان کا وہ ڈرپوک بھی کتنا ہے اور یہ شخص عمران خان کے سائے سے بھی ڈرتا ہے اس کو یہ احساس ہے کہ عمران خان نیچرل بان لیڈر ہے لوگوں کا اور جیل کے اندر بھی جہاں چار ہزار قیدی اکٹے ہو کے نماز پڑھیں گے وہ ڈرتا ہے کہ عمران خان کو لوگ دیکھ کر آپے سے باہر ہو جائیں گے عمران خان ان کا نیچرل لیڈر ہے وہ ڈر رہے ہیں یہ کہ جیل کے اندر بھی یہ جو نیچرل بان لیڈر ہے یہ قیادت کر لے گا لوگوں کی اس خوف سے عمران خان کو قیدیوں کے سامنے بھی جہاں چار ہزار قیدی نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر بھی عمران خان کو نہیں آنے دیا گیا خوف کی حالت دیکھیں کی سٹیٹ او مائنڈ اس سے آپ اندازہ لگائیں اچھا اب اس سے آپ وہ بھی اندازہ لگا لیں ان سب کی سٹیٹ او مائنڈ کا بھی اندازہ لگائیں ان کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں جو آپ کے سامنے مسلسل کہ کہتے پھرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ٹی وی کے اوپر کہ ایسی چیزیں پہلے بھی ہوئی تھیں کبھی ایسا ہوا ہے کبھی کسی نے نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ کسی اور کے ساتھ یہ کیا کبھی آپ نے سنا کہ نواز شریف کو شہباز شریف نواز پڑھنا چاہتے ہو نماز عید تو ان کو نماز عید سے محروم کر دیا گیا ہو ان کو نماز عید روک دی گئی ہو کبھی آپ نے مریم نواز کے حوالے سے اس قسم کے کومنٹ جو ہیں سنیں اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہاں پہ ہوتا رہا ہے پہلے میں آپ کو بار بار زیری کین سٹوڈنٹ پاکستان ہیسٹری بتا سکتا ہوں کہ اس سے کمپیربل ٹائم پیریڈ ویسٹ پاکستان کی تاریخ میں صرف وہ ہے جہاں جنرل زیاءالحق کے جو ابتدائی دور ہے انیس سو ستتر سے لے کے انیس سو نائنٹین سیمنٹی سیون سے نائنٹین سیمنٹین اسی تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے جس میں لوگوں کو کوری بھی لگائے گئے تھے لیکن وہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ جنرل زیاءالحق کو جو ماحول ملا تھا وہ ایک لحاظ سے بڑا ان کے لیے کنڈیوسف تھا اور فیسیلیٹیٹڈ تھا بیکنس ایک بہت بڑی عوامی تحریک چلی تھی زلفکار علی بھٹو کے خلاف جس کے رتیجے میں جو غیر سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً ایک ہزار لوگ جو ہیں وہ جانبھاک ہوئے تھے اس تحریک پہ اور زلفکار علی بھٹو پہ بڑا الزام تھا کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارچر کیا ان کی بیٹیوں کو اٹھا لیا ویڈیوز بنائیں بیویوں کے اوپر یا غمال بنایا بلیک میل کیا اپنے سیاسی مخالفین کو دلائی کیمپ میں ڈالا کشمیر میں ڈالا شاہی کیلے میں ڈالا تو ان کے خلاف ایک بہت زیادہ فیلنگ جو ہے وہ پائی جاتی تھی اس لیے جنرل زیہولاک کا کام بڑا آسان تھا ان کو اس قسم کا تشدد بعد میں اتنے پرولانگڈ اور سسٹینڈ لیبل پہ کرنا نہیں پڑا جس قسم کی صورتحال ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اب میں آجا ہوں اسی کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے جسٹس آتھر مللہ جو اس سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کے جیف چسٹس رہ چکے ہیں وہ کتنے بولڈ اور پرنسپلڈ ہیں کہ انہوں نے جو اضافی نوٹ لکھا ہے اس نے تہلکہ مچا دیا ہے اور اس نے چوہدی نظام دین کے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا ہے اس اضافی نوٹ کے اندر جسٹس آتھر مللہ نے ایک پوائنٹ تو ان کا یہ ہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن ہم یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں ہم یہ جھوٹ اپنے آپ سے بول رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے ایک پوائنٹ ان کا یہ ہے دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ اسلامباد یعنی on the basis of the evidence یہ بات بالکل clear ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو جسٹسز ہیں انہوں نے ہر ممکن پلیٹ فارم اور ہر ممکن جگہ پر جا کر یہ آواز اٹھائی ہے اور صورتحال بتانے کی انہوں نے کوشش کی پھر دو انہوں نے question جو ہیں جسٹس آتھر من اللہ نے دو question جو ہیں وہ اٹھا دیا ہیں سپریم کورٹ کے سامنے وہ دو question کیا ایک انہوں نے کہا کہ یہ determine کرنا پڑے گا کہ کیا اب یہ executive کی policy بن چکی ہے کہ جج صاحبان کو intimidate کرنا ہے لفظ intimidate انہوں نے استعمال کیا ہے جج صاحبان کو intimidate کرنا ہے یعنی حراسہ کرنا ہے خوف زدہ کر کے اب جو politically consequential cases ہیں جو politically important cases ہیں وہاں اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کرنے ہیں ایک question دوسرا question جو اٹھایا ہے جسٹس آتھر من اللہ نے وہ question یہ ہے کہ کیا یہ deviance جو ہے جو پہلے deviance ہو سکتی تھی کیا یہ اب نیا norm یہ نئی normality بن گئی ہے یہ دو سوال جسٹس آتھر من اللہ نے اٹھائے ہیں اس سوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بحث جو ہے وہ ہو رہی ہے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب چھ جج صاحبان نے پچیس مارچ کو جو خط اپنا بھیجا ہے جو لیکٹر لکھا ہے انہوں نے سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج جو آمیر فاروق صاحب کے بعد سینئر موس جج ہیں انہیں target کیا گیا ہے اور سپریم جوڈیشنل کاؤنسل میں ان کے خلاف ایک reference ایک بار association کے اہلکار جو پچھلے تھے وہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ان کے ضرور وہ وہاں پہ بھیجا گیا ہے میں یہ سوال میں آپ کو رمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ یہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار association سپریم کورٹ ہائی کورٹ بار association جتنی بھی بار association ہیں لاہور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ بروچستان یہ سب کے لیے بہت بڑا challenge ہے کہ کیا جس طرح سے جسٹس محسن اختر قیانی کو target کیا جارہا ہے کیا آپ ان کو تنہا چھوڑ دیں گے کیا آپ اثر من اللہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اور یہی وہی بار association ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ اس وقت کھڑی ہوئی تھی جب ان کے لندن کی اپارٹمنٹس کا جھگڑا تھا اور وہ بڑا ایک solid issue تھا جہاں پر انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کی اہلیا نے انویسٹیگیشن اور انکوائری کمپلیٹ ہی نہیں ہونے دی اپنے اپارٹمنٹس کے حوالے سے اپنے تمام حقوق یہ میرا حقوق یہ میرے رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے میں نے آپ کو کئی وی لاغز میں یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو بار ایسوسیشن اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کھڑی ہو گئی تھیں ان کے پیچھے در حقیقت نواز شریف صاحب جو تھے میرا یہ کم از کم انیلیس سوچر انفرمیشن ہے کہ نواز شریف صاحب کا اصور و سوخ اور ان کا پیسہ اس کے پیچھے جو ہے بول رہا تھا تو اب بار ایسوسیشن کیا کھڑی ہوں گی جیسے سطر من اللہ کے لیے کیا بار ایسوسیشن وہ بلوچستان میں پشین میں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گرینڈ الائنس ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سنی تحت کانسل ہے پختونخواہ ملی امامی پارٹی ہے اختر وینگل صاحب کی پارٹی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی ہے اس کے اندر جماعت اسلامی ہے اس کے اندر مجلس عبادت المسلمین ہے یہ انہوں نے بہت ہی انٹیلیجنٹ اور سمارٹ فیصلہ کیا کہ پہلا جلسہ بلوچستان میں انہوں نے کیا بلوچستان کا ایک خاص قسم کا ماحول اس وقت ہے وہاں پر خاص قسم کی تلقیہ ہیں وہاں پر ایک فیلنگ پائی جاتی ہے وہاں پر ایک سنس آف ڈیفائنس بھی ہے اور اس ساری فیلنگ کے اندر وہاں پر یہ جلسہ جو ہے اس کا ایک خاص میسج ہوگا اس کا ایک سرٹن کائنڈ آف امپیکٹ ہوگا اور اگر ایک پاکستان کے اندر جو پیریفری کے اندر جو ایک ریزسٹنس ہے جو ایک احتجاج کی فیلنگ ہے جو ایک ڈیفائنس ہے جو بلوچستان میں بھی ہے خیبر پختونخواہ کے اندر بھی ہے گلگت بلتستان کے اندر بھی ہے اس ڈیفائنس کی فیلنگ کو یہ پارٹیز کیش کرتی ہیں اس کو بلڈ اپ آن کرتی ہیں تو یہ سنٹر کو ایک پیغام دیتی ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ اسٹیج جو پر نیگوشیئیٹ کرنے کی ضرورت ہے میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی اسٹیابیشمنٹ ہے چوردی نظام دین کا جو سلسلہ ہے پورا سسٹم ہے اس کے اندر اتنی سنس ہوگی اتنی سنسپلیٹی ہوگی کہ وہ اس آواز کے ساتھ اور یہ جو ایک پروٹیسٹ ہے اور یہ جو ایک ڈیمانڈ ہے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کے ساتھ وہ نیگوشیئیٹ کریں گے اور اس کو سپریس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جو اب تک برحال وہ یہی کرتے چلے آرہے ہیں اب ایران کا جو سارا جھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ جہاں پر ایران نے یہ الزام لگایا ایران نے اور شام دونوں نے یہ الزام لگایا کہ یکم اپریل کو جو حملہ ہوا ہے ایران کی ایمبیسی کے اوپر ڈمیسکس میں دمشق کے اندر وہ اسرائیل کے جہازوں نے وہ حملہ کیا اسرائیل اس حوالے سے نہ یس کیا ہے نہ نو کیا ہے اسرائیل اس حوالے سے خاموش رہا ہے اس نے اس کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کیا لیکن اکورڈنگ ٹو دی رویٹرز امریکہ کے وزارت دفاع پینٹاگون یہ کنفرم کر چکا ہے انٹرنیشنل خبر ایسان ایجنسیز کو رویٹرز نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے ہی کیا ہے اور اچھا اب ایران نے اس حملے کے فوراً بعد یہ کہہ دیا کہ ہم اس کی جوابی کاروائی کا حق رکھتے ہیں ہم اس کی جوابی کاروائی ضرور کریں گے آیت اللہ جو خامنائے ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں لیکن اس بات سے بارہ دن اب تقریباً آپ کہہ لیں گزر گئے ہیں اب یہ تیرہاں دن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور ابھی تک مسلسل یہ ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز اسرائیل میں بڑی اتیاری ہو رہی ہے کہ ایران کا ممکنہ حملہ ہے وہ حملے کے اسرائیل جوابی کاروائی کرے گا ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے بغیرہ 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 یہ ساری کہانی آپ سن رہے ہیں اس میں کچھ بڑے انٹرسٹنگ کمپوننٹ ہے ایک طرف تو امریکہ کے جنرل مائکل کوریلا جو ہیں جو سینڈ کوم کہہ رہے ہیں وہ اسرائیل پہنچے ہوئے میں رہا خیال ایک دن پہلے سے اور امریکہ مسلسل کے کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑیں دوسری طرف امریکہ نے دہائی دیوی ہے پورے مشرق وستہ کے اندر اور اس میں چین کو بھی شامل کر لیا ہے اور بڑی حیرانگی کی بات ہے میں بعض ایکسپرٹس کے کومنٹس دیکھ رہا تھا جو امریکن مین سٹرین کومنٹیٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف پہ چین کو بھی لیکچر دیا جا رہا ہے اور دوسری طرح سے امریکہ نے انٹینی بلنکن نے بھاقاعدہ طور پر یعنی کوئی ڈھکی چوبی بھی بات نہیں ہے بھاقاعدہ طور پر چین کی مدد مان لیا ہے کہ آپ اسے کہتے ہیں ایران اس کو روکیں کہ وہ اسرائیل کے اوپر کاروائی نہ کرے بھاقاعدہ جنگ ہو جائے گی اسی طرح سے جرمنی نے بھی کہا ہے رشیہ نے بھی کہا ہے اب ایران کرتا کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک الگ سے ویلوگ کرنا چاہیے لیکن ایران نے یہ کنفرم کیا ہے کہ سعودی عرب نے یو ای متحدہ بیمارات نے قطر نے اور رومان نے وہاں ایران کے فورم ملسل سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہاتھ ہولا رکھیں اور جوابی حملہ نہ کریں لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ حملہ کرنا ہی کرنا ہے اور یہ حملہ کس نویت کا ہوگا یہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ یہ صورتحال ہے بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے اس پہ میں ایک الگ سیپریٹ ویلوگ کروں گا تینکیو